ہیلو ایوریون السائقہ فوڈز کچن کی جان محفل کی شان میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم نے چار ایسے زبردست ریسیپیز بنائی ہیں آپ انہیں اپنی دعوتوں میں شامل کر سکتے ہیں رمضان مبارک میں زیادہ تر دعوتیں ہوتی رہتی ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہیں جیسا ہلو ہم شادی میں یا بزار سے منگا کے کھاتے ہیں رہی ہلو ہم گھر پر بنائیں گے بینا پریشانی کے اس کا ٹیسٹ رہ بلکل وہی ہوگا جو ہم بزار سے منگا کر کھاتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں بینا دیر کی ہوئے ہم نے یہ ہلوہ کس طرح سے بنایا ہے بڑیہ گاجر کا ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں گاجر میڈیم ٹائپ کی لینے چاہیے یہ نہ ہی زیادہ موٹی اور نہیں پتلی ہیں ان گاجروں کو قردگس کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی گاجر کے اوپر جو اسکین ہوتی ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو اب ہم قردگس کریں قردگس کرنے کے نیا آپ کو اسے بھی آپ کے گھر میں جو گریٹر ہو اس سے آپ کر سکتے ہیں ہلوہ بنانے میں یہ سب سے مشکل کام یہ قردگس ہی مشکل لگتا ہے گاجر گھسنے اور ریتھے کا کام زیادہ تار گھر کے مردوں کو دے دیا جاتا ہے وہ آرام سے بیٹھ کر اس کو گھس لیتے ہیں لیکن میں یہ تھوڑی سی گاجریں ہیں میں نے یہ خود ریتھ لیا ہے ہلوہ بنانے کے لیے کوئی موٹی تلے کا برطن یا کڑا ہی لے لیں اس کے اندر ہم یہ چار سو ایبل کے قرید دودھ ڈالیں گے یہ فل فیڈ دودھ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم ملائی کا یوز کریں گے تاکہ ہمارا ہلوہ بہت ہی مزیدار بنے یہ میں نے تازی فریل سے دودھ کی ملائی لیے یہ بھی دودھ کے اندر ہم ڈال دیں گے ملائی کی وجہ سے ہمارا ہلوہ بہت ہی زیادہ کریمی ملائیدار ہلوہ بنے گا اور بلکل بھی کڑوا نہیں بنے گا کاجر کے جو پکنے سے جو اکلاہت آ جاتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی دودھ ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے اس میں بوائلڈ آ جائے اور اس کا جو ہم نے جو کریم ملائی ڈالی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم یہ گاجر ڈال دیں گے ویسے تو ہم آگے چل کے یہ خوئے کا بھی یوز کریں گے لیکن تھوڑا سی ملائی ڈال دیتے ہیں اس سے اور زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب بوائلڈ آ گیا ہے اس کے اندرہ ساری گاجر ڈال دیں گے گاجر کا ہلوہ بنانے کے لیے تھوڑا دودھ کا اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری گاجر اچھے سے گل جائے اس کو ہم ہائی فیلم کے اوپر ایسی ایک کھلا ہوا پکائیں گے گاجر کو ہمیں بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ایک دم گلتا گاجر نہیں بنانی ایک دم کھلی کھلی پر رکھنا ہے جیسے ہلوہ بناتے ہیں جیسے آپ بازار کا کھاتے ہیں اسی طرح کا یہ ہلوہ ہمارا بن کر تیار ہوگا جب تک ہماری گاجر کر لیے ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں ہلوے میں ڈالنے کے لیے میں نے دھائی سو گرام کھویا لیا ہے اور آٹھ دس علاج کو ہم کوٹ لیں گے اور اس کو سارے چھلکیں ہم ریموو کر لیں گے یہ چھلکیں بھی ہمارے ویسٹ ہی جائیں ہم یہ چائی پتی میں ڈال دیں گے اس کے دانا دانا ہم ملک کر لیں گے کھوئی کو بھی ہم ہاتھ سے مسل لیں گے کھوئی کو بھی آپ کھدو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ موٹا موٹا ہیسی ہی کھویا اچھ لگتا ہے میں ہاتھ سے ہی مسل لیں گے جو الاشی ہم نے کوٹی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ملا لیں گے تاکہ الاشی کا فیلیور اس کے اندر ہلوے میں آ جائے بیچ میں ہمیں برابر کنٹینوی سے چلاتے رہنا ہے دو تو تین تین منٹ کے بعد نہیں تو ہمارا ہلوہ نیچے سے لگ جائے گا تو بلکل بیکار ہو جائے گا ابھی ہلوے کا کلر ابھی صحیح سے آیا نہیں ہے جب ہم اس کے اندر شگر ڈالیں گے تو اس کا کلر ایک دم نکھر کر آئے گا دیکھیں اس کا کافی حد تک پانی افسر ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم شگر ڈال لیں گے یہ میں نے دو سو گرام کے قریب شگر لیے یہ ایک کلو ہلوے کے اندر کافی رہ گی آپ اس سے زیادہ بھی ڈال دکھتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ رہتی ہے اتنا میٹھا بلکل جیسا ہم بزار کا ہلوہ کھاتے ہیں یہ اسی ٹائپ کا ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہوگا دیکھیں چار پانچ منٹ کے بعد یہ شگر نے بھی اپنا پانی سارت چھوڑا ہے اس کو بھی ہم خوب اچھے سے خوشک کر لیں گے اور اس کی خوب اچھے سے ہم کسائی کر لیں گے آپ بیچ میں اسے برابر کنٹی میں چلاتے رہیں گاجر کے اندر جو محنت لگتی ہے اس کی گاجر کو گھچنے میں اور اس کی تھوڑی سی کسائی کرنے میں باقی ہلوہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اس کے اندر ہم سو گرام کے قریب گھی ڈالیں گے یہ میں دیسی کی کا یوز کر رہی ہوں آپ ڈالڈا گھی بھی اس میں اندر ڈال سکتے ہیں اب گھی کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے کس لیں گے سارا پانی اس کا اوفزرو کر لیں گے یہ بہت ہی شاندار ہمارا ہلوہ بنتا ہے اسی طرح سے ہلوہی لوگ بناتے ہیں آپ نے شادی میں یا پارٹی میں یہ ہلوہ کھایا ہوگا آپ نے شادی یا پارٹی میں یہ گاجر کا ہلوہ کھایا ہوگا تو آپ یقین رکھیں یہ بلکل ویسے ہی بن کر تیار ہوگا ہلوہ ہم گھر پر بناتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کم ہی رہ جاتی ہے یہ بینہ کچھ کبھی کے اور بلکل ہلوہی سٹائل ہمارا بن کر تیار ہوگا آپ یقین رکھیں یہ بلکل بزار سے بھی زیادہ اچھا بن کر تیار ہوگا ابھی ہم نے خوب اچھے سے بارہ پر بناتر اس کو اچھے سے کس لیا ہے سارا پانی اوفزورپ کر لیا ہے اس میں ڈالنے کے لئے ہم نے کچھ کاجو اور بادام لیا ہے آپ اپنی من پسند کے کوئی سی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو موجود ہوں وہ لے سکتے ہیں گیس فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب اس کے جو ہم نے ڈھائی سو گرام کھویا لیا ہے وہ ہم پورا اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے اوپر پورا بچھا دیں گے ایک کلو ہماری گاجر ہے تو ہم نے ڈھائی سو گرام کھویا لیا ہے اور دو سو گرام ہم نے شکر لیا ہے یہ میزرمین بلکل پرفیکٹ ہے گاجر کا ہلوہ ہمارا تیار ہے آپ یہ سے سرف کر لیتے ہیں گرما گرم ہلوہ آپ بھی کھائیں اور اپنوں کو بھی کھائیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ہم نے کم وقت میں اس کو بنا لیا ہے بلکل بزار جیسا ہلوہ آپ گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دوسری ڈش ہماری بیف بوٹی ہلیم کی ہے یہ بھی بہت شاندار بن کر تیار ہوا ہے ہلیم ایک ایسی ڈش ہے جو سب ہی پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں ہلیم یہ دلیے کی ایک قسم ہے یہ مختلف ڈالوں سے بنتا ہے اس میں کئی قسم کی ڈالیں یوز کی جاتی ہیں ہلیم کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور کھائے بھینا نہیں رہا جاتا تو آئیے یہ مزیدار ہلیم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ تارہ کی ڈالیں لیے چن کی ڈال دو سو گرام لیے دیر سو گرام میں نے اڑک کی ڈال لیے یہ دونوں ڈالیں تھوڑی زیادہ پڑتی ہیں اسی ہی سے ہلیم میں ٹیسٹ آتا ہے اور باقی ڈالیں میرے یہ ہیں سو گرام میں نے موں کی ڈال لیے اور سو گرام مصور کی ڈال لیے اور سو گرام میں نے چاوڑ لیے اور سو گرام کے قریب میں نے ارہر کی ڈال لیے یہ سب ڈالوں کو بھی ہم ایک ہی جگہ کر دیں گے ان ڈالوں پر کافی ڈسٹ ہوتی ہے اور ان کو ہم بہت اچھے سے ساف پڑ لیں گے اس کا سارا گندہ پانی نکال دیں گے اور اس کو ہم ایک دیل گھنٹے بھیگو کر رکھیں گے ہم نے گہوں ہم نے پہلے بھیگو دیئے تھے یہ گہوں کا چھلکہ اترا ہوا ہوتا ہے اسے گھانٹے بھی بولتے ہیں یہ ہم نے چھے سات گھنٹے پہلے بھیگو دیا تھا ڈالوں کو ہم ایک گھنٹہ بھیگویں گے ڈالوں میں بھی پانی ڈال کر ہم اچھے سے واش کر لیتے ہیں اس کی ساری گندگی ساف کر لیں گے ڈالوں کو اچھے سے ہم مسل مسل کر اسے اچھے سے واش کر لیں گے اس کی ساری گندگی ساف کر لیں گے اور دو تین بار پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے دیکھیں ہم نے دو تین بار دھو لیا ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں ڈالوں کو رکھے ہوئے پچاس سے ساٹھ کنٹ ہو چکے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے پھول گئی ہیں اور پہلے سے ڈبل ہو گئی ہیں گہوں کی گھاٹے اور ڈالے ہم ایک ساتھ ہی بنا لیں گے اس سے بہت آسانی سے ہمارا حلیم میں کوئی دکت بھی نہیں آتی اور آسانی سے بنا لیتے ہیں بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ ڈالوں کو کھم کم بھی ہوئے اور گہوں کی گھاٹے تھوڑی زیادہ بھی ہوئی جاتی ہیں یعنی چھے سے سات گھنٹہ ہم پہلے بھی ہو دیں اس طرح سے یہ دونوں آرام سے کر جاتے ہیں ایک ساتھ بنانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی اور یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے ہماری آزار کلو گھاٹے تھی اور ہم نے یہ سات سو گرام کے قریب ڈالے لیں تین گھنا پانی ڈالیں گے یعنی کہ ہمیں تین لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے اب اسے گیس چولے پہ ہم یہ رکھ دیا ہے پہلے ہم ہائی فیلیم کے اوپر اس کے اوپر دو سیٹی لیں گے اور دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم نے اس کے اندر اویل ڈالا ہے جو ویڈیو میں شوٹ نہیں ہو پایا ہے اب اس کے لیٹر سے کور کر کے ہم اس کو 45 منٹ پگائیں گے جب تک ہمارے ڈالیں کر لیں گے ہم یہ گوش چڑھانے کی تیاری کر لیں گے یہ میں نے بیپ کا ہڈی دار گوش لیا ہے تین پیازوں کو پہنے کاٹ لیا ہے سلاسیز میں ہم اس کا بھاگار کریں گے گوش چڑھانے کے لیے میں نے دوسرا کوکل لے لیا ہے 200 گرام کے فری ہم گھی لیں گے یہ ڈالڈا گھی ہے آپ ریفائن اویل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی سے بہت اچھا زائقہ آ جاتا ہے آپ کوشش کریں گھی ہی لیں جب گھی میٹ ہو جائے اور تھوڑا گرام ہو جائے تو اس کے اندر ہم ساری پیاز ڈالیں گے پیاز کا ہمیں بھاگار بنانا ہے اس کو گوڑڑن بڑاؤن تک ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں پیاز نے ہمارا کافی مونسٹر چھوڑا ہے اور اس میں کافی جھاگ ہو گئے ہیں جیسے جیسے یہ جھاگ ختم ہو گیا ایسی ہماری پیاز فرائی ہونا چیلو ہو جائے گی دیکھیں جھاگ ہمارے اب ختم ہو گئے ہیں اب یہ فرائی ہونے کے پیروسس پر ہونے لگی ہے دیکھیں ہمارے گولڑن بڑاؤن ہونے لگی ہے تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اور اس کو کرسپی کر لیں گے آدھی پیاز ہم نکال لیں گے اس میں سے اوپر سے ہم حلیم کے اوپر ڈال کر کھائیں گے یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھیں پیاز بڑاؤن ہو گئی ہے اسے اب ہم نکال لیں گے دیکھیں پیاز کا ہم سارا گھی نکال لیں گے اس کو ایک پریٹ میں ٹرے میں ہم اس کو پھیلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے روک جائے اور اس کا موسٹر ختم ہو جائے اور یہ کرسپی ہو جائے باقی آدھی پچی ہوئی پیاز کے اندر ہی ہم گوش ڈال دیں گے حلیم کی کے ہی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے اب اس کے اندر ہم دیئے تین ٹیبل اسپون لسندرہ کا پیس ڈالیں گے دیئر ٹیبل اسپون ہم لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے آپ لال مرچ کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل اسپون ہم ہلدی پاورڈر ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون ہم نمک ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون ہم نے نمک گھاٹوں میں بھی ڈال لکھا ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے سوچ سمچھی ڈالیں اگر ہمارا پھیکا ہوگا تو ہم بات میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سارے مسالوں کے ساتھ سارے گوشت کو ہم اچھے سے بھون لیں گے گوشت کا سارا کچھاپن ختم کر لیں گے اور مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا گھی زیادہ یوز کیا ہے کیونکہ یہ پورے حلیم کا گھی ہے ہمیں اوپر سے ہمیں بھگار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی کے روگن ہم اوپر ڈالیں گے تاکہ اس کا فلیور اس کے حلیم میں آتا رہے 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہمیں گوشت کو بھونتے ہوئے اس کے اندر ایک کپ پانے ڈال کر اس کو گلائیں گے اس کی نیٹ سے کور کر دیتے ہیں پہلے ہائی فلیم پر ہم 2 سیٹی لیں گے پھر لو فلیم پر ہم 20 منٹ پکائیں گے اس نے ہم اپنے گھاٹے بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی ساری ہوا نکال دیں اس کو پکتے 45 منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کہ اچھی یہ پک گئی ہیں اور کافی سوف بھی ہو گئی ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بلکل بھی نیچے سے لگی نہیں ہے اس کو ہم ایک رئی کی مدسے سے اچھے سے گھوٹ لیں گے یہ اتنی گل گئی ہیں کہ یہ بہت آسانی سے گھوٹ جائیں گے اس کو ہم ایک کھولے ہوئے پرتل میں ہم کر لیتے ہیں یہ بڑے بھگونے میں ہم کر لیں گے اس طرح سے بہت آرام سے گھوٹ جائیں گے دوسری طرف ہم یہ گیس کے اوپر جو ہمارا گوشت رکھا ہوتا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ بہت اچھے سے گھل گیا ہے اور ہم نے اسے بہت اچھے سے بھون بھی لیا تھا پہلے سے ہی تھوڑا سا ہم اس میں سے روغن نکال دیں گے جتی ہمیں یہ اوپر سے ڈالنے کے لیے ضرورت ہوگی سارا نہیں نکالیں گے باقی گوشت اور روغن ہم سب اس میں ڈال دیں گے اب یہ سارے ڈالے اور گھاٹوں کو ہم گوشت کے ساتھ اچھے سے پکھائیں گے اب اس ٹائم اس کی کنسٹینسی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنا پتہ اور گاڑا رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حلیم کو پورے اچھے سے گھوٹا نہیں ہے کیونکہ اس کا دانہ اس کا برقرار تھوڑا سا رکھا ہے کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں حلیم ایسے ہی اچھے لگتا ہے مجھے یہ ہی پسند ہے اب اس میں ہم فائنل ٹیچپ دیں گے دو ٹیبل اسپون ہم اس میں زیرہ پاورڈر ڈالیں گے یہ کٹے گونے میں زیرے کا پاورڈر ہے اور دو ٹیبل اسپون اس میں چالٹ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون ہم گرم مسالہ ایٹ کریں گے یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے یہ ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے بہت اچھا فلیور اس سے آ جاتا ہے آپ گرم مسالے کے ساتھ اس طرح سے یہ تھوڑا سا مسالے اور ڈال دیں جیسے چاٹ مسالہ اور بھناوہ زیرہ جو ہم نے ایٹ کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے حلیم کے اندر اب اس کا نمک چیک کر لیتے ہیں نمک ہمارا تھوڑا سا پھیکا ہے تو ہم اس کے اندر اور ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک اور ایٹ کیا ہے اوپر سے آپ اس کے اوپر ڈالیں ہری مرچے ڈالیں اور پیراون کی ہوئی پیاز ڈالیں اب یہ گرمہ گرم حلیم ہم سرف کر لیتے ہیں یہ بہت مزیدار ریسیپی ہے ایک بار آپ میرے میتھر سے بنا کر ٹرائی کیجئے آپ کا بھی حلیم بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا مٹن حلیم اور گھوٹاوے حلیم کی ریسیپی اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے میرے چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو نئی نئی ویڈیو اور دیکھنے کو ملیں آپ میرے چینل کو لائک کیتے ہیں اور سبسکرائب کیتے ہیں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تیسرے ڈش ہماری چکن بریانی کی ہے بریانی کی یہ یہ ایک ایسی ڈشیں جو سب کو پسند آتی ہے یہ بہت چٹ پٹی اور سپائسی ہوتی ہے زیادہ تر دعوتوں میں اس کو بنایا جاتا ہے جس طرح سے یہ بریانی میں نے بنائی ہے یہ دلی چھے کی بہت زیادہ مشہور سپیشل بریانی ہے اس کو ہم گھر پر بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں آپ رمضان میں یا چھوٹی موٹی دعوتوں میں بھی اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہتی مزیدار لگتی ہے تو آئیے دیکھ رہتے ہیں ہم نے یہ کس طرح بنائی ہے یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کو میں نے بہت اچھے واش کر لیا ہے اور اس میں جو بڑے بڑے پیچی سے ہم اس میں کٹ لگا لیں تاکہ جو ہم اسے مسالے ڈالیں وہ اندر تک اس کے پہنچ جائیں بریانی کے اندر بون کے ساتھ ہی چکن اچھ لگتا ہے یہ جو بڑے بڑے پیچے ہم نے سب میں اس میں کٹ لگا لیا ہے اب اس کے اندر مسالے ڈالیں گے یہ میں نے ایک کپ دہ ہی لیا ہے دو ٹیبل اسپون لسنا درکھا پیسٹ ڈالیں گے ایک ٹی اسپون گرم مسالہ ڈالیں گے یہ ہمارا ہوم میڈ پیساوہ گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل اسپون مرچے ڈالیں گے کوٹر ٹی اسپون فوٹ کلر ڈالیں گے ون ٹی اسپون نمک ڈالیں گے اور ایک لیمن کا جوز ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون شگر ڈالیں گے دلی چھے کی بریانی میں شگر یوز کی جاتی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے سبھی پیسٹ کو اچھے سے رب کریں گے ہم اسپون سے اچھے سے رب نہیں کر پا رہے تو ہاتھ سے اسپون کریں گے تاکہ مسالہ ہر پیسٹ پہ اچھے سے پوٹ ہو جائے اس کو ڈھک کر ہم کور کر کے ایک گھنٹے کے مئے رکھ دیں گے آپ اس کو دو تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں گرمی ہو تو آپ فریج میں رکھ دیں یہ میں نے ساڑھے سا سو گرام کے قریب چاول لیا ہے تھوڑے اس سے زیادہ بھی ڈال دکھتے ہیں لیکن اتنے چاول یہ بیسٹ رہتے ہیں یہ میں نے لونگ لاسٹک کے چاول لیا ہے یہ سیلا چاول ہے اس کو میں نے دو بھلٹے پہلے بھیگ ہو دیا تھا اب اس کا پانی سارا ڈرین کر دیا ہے دلی چھے کی بریانی زیادہ تار یہ سیلا چاول میں بنائی جاتی ہے یہ گولڈن کلر بھلٹے ہیں اور دوسری طرف کے چولے پر میں نے پانی بوائل کرنے رکھا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے گرم مسالے ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے چھے سات کالی مرچے لیا ہے چار پانچ لوگیں لیا ہے چھے چھوٹی علاچے لیا ہے اور ایک دار چینے کا چھوٹے تکڑا دیا ہے یہ سارے گرم مسالے ہم ڈھال دیں گے تو ہمارے چاول میں بھی خوشبو آ جائے ویسے تو ہم نے پیساوہ گرم مسالے کا یوز کیا ہے لیکن تھوڑے سے دلچھے میں کھڑے گرم مسالے بھی پانی میں یوز کیے جاتے ہیں جب ہم چاول اُبالتے ہیں تو تھوڑ سے گرم مسالے ڈال دیتے ہیں پانی بھی ہمارا بوائل ہو گیا اب اس کے اندر سارے چاول ڈال دیں یہ ہم نے گولڈن لیکسی کے چاول لیا ہے اس سے بریانی بہت اچھی بنتی ہے اور بہت لمبے لمبے چاول ہو جاتے ہیں بریانی کے چاول کو ہم نے 90% تک گلا لیا ہے اب باقی 10% ہم بریانی کے ساتھ ان کو گلائیں گے اس کا سارا پانی ہم ڈرین کر دیں گے اور دوسری طرف ہم نے ایک اور بڑا بھونا لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایک کپ ڈال ڈالیں گے یہ ہم کوکنگ ڈال میں بنا رہے ہیں آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جب ہمارا اویل گرم ہو جائے گا تو ہم یہ ایک چوب کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور اس کو ٹرانسپیریک ہونے تک اس کو فرائے کریں گے ٹھیکن کو رکھے بھی ہمارے ایک گھنٹا ہو چکائیں اور پیاز بھی ہماری ٹرانسپیریک ہونے لگی ہے اب اس کے اندر ہم یہ چکن ڈال دیں گے اس طرح سے ہم بریانی بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے ڈلی سٹائل کی بریانی اسی طرح سے بنتی ہے پانچھے منٹ تک ہم اسی طرح سے بھون لیں اور تھوڑ سا دہی کا پانی بھی اوفزرب کر لیں گے اس کے اندر دیر ٹی سپون ہم ہری بیرچ کا ہچار ڈالیں گے اس سے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہماری بریانی بنے گی اگر آپ ڈلی چھے کی بریانی چاہتے ہیں تو آپ اسی میتھر سے بریانی ضرور بنائیے گا اور ایک بار ضرور اس طرح سے بنا کر کھائیے گا تو آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے یہ بہت زیادہ فلیور فور اور بہت زیادہ خوشبودار بنتی ہے چھے سات منٹ تک ہم نے اس کو اوفزرب کر لیا ہے اس کا سارا دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اس طرح سے بھوننے سے ہمارا ففٹی پرسند چکن بھی گل جاتا ہے اس طرح سے چکن کی ساری سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اچھے سے بھون بھی جاتا ہے اور گل بھی جاتا ہے اور اندر تک فلیور آ جاتا ہے مسالوں کا اب اس کے اندر ہم یہ چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھیں یہ چاول بھی ہمارے بہت گرم ہے اس کو بہت آرام سے ہم ڈالیں گے چاول سے یہ بریانی بنائی ہے جس طرح سے ڈلی میں بنائی جاتی ہے اور شادی پارٹی میں ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ہم نے گھر پر اس کو بنایا ہے آپ اسی میتر سے یہ بریانی بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس میں ہم نے آدھا ٹیسپون کے قریب واتر ڈالیا ہے اور اچھے سے ڈھک دیا ہے اسے ہم پندرہ منٹ تک دم دیں گے دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں چاول ہمارا ایک ہم ایک کھلا کھلا ہے اور خوب اچھے سے گل بھی گیا ہے اب بہت ہال کے ہاتھ سے ہم اس کو اوپر نیچے کر لیے دیکھیں کتنی خوشبودار اور مزیدار ہماری بریانی بن گئی ہے اور گوش بھی ہم آپ کو دکھا لیں کہ خوب اچھے سے گل گیا ہے بریانی بھی ہماری بہت خوشبودار اور مزیدار بن کر تیار ہو گئی ہے اس سے ہمارے گھر پورا مہ گیا ہے آپ چھوٹی موٹی دعوتوں میں یا اپنے گھر میں یہ بنا کر کھائیں امید ہے آپ کو یہ بریانی بہت پسند آئی گی اس بریانی کو بہت ہی سیمپل طریقے سے اور بہت آسان میتھر سے میں نے اسے بنایا ہے یہ مزیدار اور خوشبودار بریانی ایک بار آپ ضرور اسی میتھر سے تیار کیجئے گا چوتھی ڈش ہماری چکن کوروہ ملکہ آزم کی ہے دوستو رمضان آ رہے ہیں ہر گھر میں چکن کوروہ تو ضرور بنتا ہے چونہ ہم اس ڈھنگ سے یہ چکن کوروہ بنائیں آج ہم نے بنایا ہے چکن ملکہ آزم اس کی ریسیپی کیا ہے ایک ایک باریکی پر آپ دھیان دینا بہت آسان ریسیپی ہے اور دیکھنے میں بہت مزا آنے والا ہے یہ کوروہ میں نے ایک کےجی چکن میں بنایا ہے اگر آپ بگنار ہیں اور ابھی نیا کھانا بنانا سیکھا ہے تو آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں فولو کریں اور بہت دھیان سے دیکھیں تو آئیے یہ مزیدار اور خوشبودار کوروہ بنانا شروع کرتے ہیں چکن ملکہ آزم بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کلو چکن لیا ہے یہ بون کے ساتھ ہے اس میں تھوڑا سیز کا ڈال کر میں نے اچھے سے دو تین بار اچھے سے ووش کر لیا ہے اس کو بنانے کے ہی میں نے ایک کڑائی کا یوز کیا ہے اس کے اندر ایک کپ اویل ڈالیں گے آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کھلے وے برطن میں بنائیں گے تو یہ زیادہ بہتر بنے گا اور آرام سے یہ بون بھی جاتا ہے جب ہمارا یہ ریفائن اویل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر مسائلے اٹ کریں گے یہاں پر یہ میں نے کچھ کھڑے و گرم مسائلے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے کالی مرچ لیا ہے اور ساتھ آٹھ ہری علاچی ڈالیں گے اور چار پانچ میں نے لوگیں لیا ہے ایک ٹیسپون زیرہ لیا ہے کچھ میں نے جائے فل کے پھول لیا ہے اور تین تکڑے چھوٹے چھوٹے دارچینی کے لیے ہیں یہ سارے کرم مسائلے ہم اویل میں ڈال دیں گے اور ان کو فریگننٹ ہونے دیں گے مسائلے سے بینی خوچبو آنے لگی ہے اب اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے سلائسیز میں کارٹ رکھی ہے اس کو فرائے کریں گے اس سے پہلے بھی میں نے کورمے کی ریسپی ڈال لکھی ہیں اپنے چینل پر یہ میں نے کچھ الگ انداز میں اور بلکل شادیوں والا کورما بنایا ہے جس طرح سے باورجی دیکھ والے بناتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ یہ بہت آرام سے ایک کیسی ٹیکن میں کورما کو بنا سکتے ہیں یہ بلکل شادیوں والا دیکھ جیسا کورما بن کر تیار ہوگا جس طرح جس میتھر سے میں بنا رہی ہوں پیاز کا ایک جیسا کلر لانے کیلئے آپ چلا چلا کے اس کو فرائے کریں دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم فرائے نہیں کریں گے آدھی سے زیادہ پیاز ہم اس میں سے نکال لیں گے اس کا سارا اویل ڈرین کر لیں گے اور ایک پلیٹ کے اندر ہم نکال کر اس کو اچھے پھیلا لیں گے تاکہ یہ کرنچی ہو جائے اس کو ہم مکسار جار میں ڈال کر بینہ پانی ڈال کر اس کو گرائن کر لیں گے ڈال 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 کر لیں گے 1 تیس پون نمک ڈال کر لیں گے ڈائی کے ساتھ ہم ان مساروکو بھی اچھے سے بھون لیں گے 10 پیاز کو گرائنڈ کر لیں گے اور یہ جو ہم نے کاجو اور بادام لیے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے ایک ٹیبلی سپون ہم نے خشخش لیے اور دس بارہ کاجو لیے اور دس بارہ ہم نے بادام لیے سوڑا تھا پانی ڈال کر ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے سے بھننے پہ آ گیا ہے اسے پانی ڈالنے کی بھی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ اسی طرح سے بھونتے بھونتے گل جاتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ گلنے پہ آنے لگا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے گرائنڈ کر کے یہ پیاز رکھیں یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا پانی ڈال کریں گے پاس ساتھ منٹ کے لیے ہم لیٹ سے کور کر دیں گے اور اس کو ہینڈیٹ پرسن تک کوک کریں گے دیکھیں ہینڈیٹ پرسن تک کوک ہو گیا ہے اب اس کے اندر لاسٹ میں ہم یہ جو ہم نے بادام اور کاجو خشخش پیسکی رکھیں وہ ڈال دیں گے تھوڑا پانی بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے دو دین منٹ تک اور پک آئیں گے دیکھیں یہ ہمارا بہت دھیتون کورما بن گیا ہے اس کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نمک ٹکا ہو تو نمک اور ڈال دیں تھوڑا تھا میرا نمک ٹکا ہے تو اس میں ہافت نیسپون نمک اور ڈال دیں کورما ہمارا بہت بہترین بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے زبان پر سواد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنی آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس فور ورچنگ ہے نائز ڈے موسیقی موسیقی